مومنین تشریف رکھو ملک دے نامور پڑھنا لے شہنشاہ فضائل و مسائب جناب شہنشاہ نکوی صاحب ممبر دے موجود نے دے بالکل اپنی جیفتی شروع کر لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بنائے خوشنودی محمد و اہل بیعت محمد بلانتر صلوات پڑھ دیں گے پاک زکر شروع رہے ہو اپنیاں نیک حاجات دی قبولیت واسطے بلانتر صلوات سارے صاحبہ اللہ حمد شروع پوری دنیا جتنے مومنین مومنات اس دنیا فانی ترخشت ہو گئے بانیاں نئے مجلس سے ازادے جتنے مرہومین ہیں تھوڑے حاضرین مجلس تھے جتنے مرہومین ہیں میری والدہ دنیا چلے گئے اور خاص طورتے ہو مومنین مومنات جنہ دا پچھو پڑھنے اللہ کوئی نہیں انہ دی بلندی درجات واسطے بلندتر صلوات تلاوت فرما اللہ حمد صلی اللہ دعا ہے رب العزت تو ستمام مومنین مومنات اس پاک زکر شروع ہے اپنی بارگاچ قبول و منظور فرماوے اپنی آگاز مجلس اچھ اپنی زندگی تو قیمتی دعا پیا مگدام میرے مالک موتا منتو پہلے ہر ازادار نوجہ گیرے علی اکبر دی زباری نصیب فرما آل محمد عزت دا واسطہ بانی صفی ازا برادر محترم جناب ڈاکٹر اجاز صاحب دی پر خلوص محنت صفی ازا بچھا ہی لنگر نیاز خرچہ خراجات میر تو پہلے میر تو بادج مولا دے ہر اس طالے مدھا خاندہ پڑیا توڑا خلوص سے نیتنا ذکر پاک سنیا ذکر دوارس باہرم مولای کی کلمہ عبادتی شمار فرماوے آخری دعا پہ مگدام میرے مالک مجلسان دے حقیقی بانی حقیقی باری سے دستار نبی حقیقی باری سے ولایت علی علیہ السلام حقیقی باری سے خون حسین علیہ السلام ساڑے باہرم مولا دا ظہور جلد جلد فرما تمام نومنی مستجابی واسطے سونیت محبت بھری سلوات بارے دیگر زبانان درود پاک نال محتر کلوت میں نوکری پاک دا آغاز کرنا اجازت بھائی مزور گندوستانی میں نوکری دا آغاز کرنا جناب سیدہ قدم قدم توڑی حفاظت فرمان جتھے پہر ہوئے اتھے خیر ہوئے احت محتاج انعومن کے سکمینے دے جڑے اکبر دے بابے دے حق اچھ بلند ہوں دے اللہ دی وسیقہ ناتج جتنے موجزات اللہ انبیاء نو عطا کی تے اُنہ موجزات دی قرآن اچھ تحریر موجود ہے تصویر کوئی نہیں گلہ ہوں دیاں جڑی ہیں توڑے دلانچ محفوظ ہوں نہ پہلی دفعہ تُسی مجلس سن دے پہ اور نہ میں پہلی دفعہ پڑھتا پہ اے دو ماں واللہ میں ایک گلدستہ بنانے ہے ایک کو گھٹا ہو میرا بھی اور وہ گلدستہ بنا کے ذکر دے وارثہ نو پیش کریے گل نو تھوڑا جا تولنا دعا میرے واسطے بنی تے نوکر واسطے پتر واسطے بھیرا واسطے فرما دینا اور اسے دعا دی ٹیک تے میرے اگلے سفر آسان ہو جائیں اللہ دی وسیقہ ناتک جو کج اللہ موجزات نبیان وطا کی تھے انہ دی قرآنی تحریر موجود ہے فوٹو کوئی نہیں قرآن آدھے ابراہیم نبی آگنو گلزار کی تھا تحریر موجود ہے تصویر کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوکرن المرد زندہ کی تے مٹی دیں چڑییں بڑھا کے پھوک ماری چڑییں پرواز کی تے قرآن آدھے تحریر موجود ہے تصویر کوئی نہیں حضرت دعاود علیہ السلام لوئے نموم کی تا قرآن آدھے اس موجزے دی تحریر میرے کوئی موجود ہے تصویر کوئی نہیں حضرت آدم علیہ السلام ہم تو لیکے نبی آخر زمان تک جتنے موجزے اللہ انبیانو عطا کی تے اونا موجزات دی تحریر موجود ہے تصویر کوئی نہیں فوٹو کوئی نہیں منو ممبر دی عزت دی قسم اللہ دی وسیع کائناتیج واحد موجزہ تیرا رجبنو علی بادشاہ دی پاک امہ کی تے آج بھی مکہ ونج کے بھی احلہ تحریر بھی موجود ہے تصویر بھی موجود ہے تائید کرنا تائید کرنا تارینہ صلوات اکبر دا بابا وڈے رنگلہ بھی وڈے ازادار و حسین دے تحریر بھی موجود تصویر بھی انہم اس قرآن دے چیرے آنو سلام کر دیا آیا میں اپنی ذاکریدہ پننا آیا جملہ ساہیاں کو لطواڑے واسطے پنے ہیں اور بڑا منفرد جملہ میرے تو پہلے ممبر تو سنے آنو سی اتواڑی خیرات ہے اتواڑی امانت ہے اتواڑی حوالے پر کھڑے تحریر بھی موجود تصویر بھی موجود اور اگر اجازت دوں میں اتواڑی آواز بنا جناب اور جیڑے کمی نے اس فوٹو نو مٹان دی ناکام کوشش سید پر کر دیں میرا حق بندے میں ہر ماتنی دی ترفونہ نو پچھا اور جھلے ہو اس تصویر نو کون مٹا سکتے جدا مصور اللہ آب ہوئے واہ حسین جنو اللہ بناوے انو کون مٹاوے بسم اللہ خرم کیا تواڑی سننن دے کیا کہنے تواڑی مہیار سماعت دے کیا کہنے تواڑی عشق دے کیا کہنے ایک چل کے دیس سلوات پڑھو جناب سیدہ دی پاک ذات اس کے اب باس جو ایک بار اثر کرتا ہے گالے اس بندے نال جدی دھڑکند نا حسین بندے حیران نے پریشان نے یہ تھکدے کیوں نہیں اوہ یکم چانے چڑے مجلسان دی زینت جلوسان دی زینت محرم مگ گیا پھر بھی یہ مجلسان دی زینت پر بڑھ دیں اوہی تھکدے کیوں نہیں تو میں پیادا عشقِ عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے غازی دنوکر بولے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے اور میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی پھر نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے حچا کے لمدی شبیبنِ حیدری لڑ جنگے سفر ٹھیک ٹھیک لڑ جنگے سفر ایک قسم خود آئے دیگا اوہ دے دو شیر پڑھو ایک شیر ہو تذکرِ مسائل کلام جناب دے حوالے کریے جی میری ذاکری دے آغاز اچھے میں گلنستہ بنایا ہونے آکے منو فیل جنگے چاڑے گیا تو میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے جیدو رسپونس ملے نا دعا ملے پھر وہ پرانیاں چیزاں بھی گلنستے کھولنے پہنے دے چلو ہونے تے چونکہ میرا گھارے قدردان بیٹھے ہو تو اڑیاں دعا ماندی بڑی ٹھیک ہے منو تو میں تو اڑے حوالے پہلی امانت تو اڑی کر دا ایک نعرہ اتھو میری امانت میرے حوالے تو اتھو نو کر کر لو اپنی امانت بس ہو قسم خدا دی جیڑی گھلی میں خدا دی قسم تو شروع کی تھی قدردان میار کے ڈبل اندھوڑے جنب قسم خدا دی میرا ایمانے کہ ہر زمانہ حسین کھانے سلامت رہے سلامت رہے یہ حد سلامت رہے کچھ گلانے میں کھلیاں ڈبلیاں کر لائنا وہ پتہ نہیں گجرات دا سرے وہ تو سید وہ تو گجرات دا تی پھر نکوی سید تی پھر ایڈی سونیاں دعا ماں نال دردہ ماں پتر ہی نہیں جمعہ جدے تو میں دردہ ہوں وہ ڈردہ ہوئے جیڑا بیوار سا ہوئے چلو جیڑے نہیں بولے میں تو اڑے چیرے پہ آگے دا ایک وارس اللہ نہیں ڈردہ تھے جیدے چودہ وارس ہوں درے ہو جیڑا علماء لے دا نوک کر دی میرا بیر تھوڑی ایک کو گھٹا ہو یا اللہ زندگی دے بیج بڑا سونا پہ چل دا ایک کو تھوڑی کم کر دیو باقی بہترین ہے رجی گل شروع کریے جناب قسم خدا دی میرا ایمانے کے ہر زمانہ حسین دا ہے قسم خدا دے میرا ایمانے کے ہر زمانہ حسین دا ہے قسم خدا دے میرا ایمانے کے ہر زمانہ حسین دا ہے قسم خدا دی میرا ایمانے کے ہر زمانہ حسین دا ہے میرا ایمانے کے ہر زمانہ حسین دا ہے او جیند صدقے اے کائناتے او پاک نانا حسین دا ہے او جیند صدقے جنابی جھولی چھو حسین دے علی اکبر دا ماتمی سید میں تیری آواز کیا بڑھنا باقی جنابی نہیں اتھے آئے ساڑے سردہ تاج مولا حسین دا مہمانے ماتمی جھوڑا تعاون کرنا تواری آواز کیا بڑھنا حسین دا ہے قسم خدا دی میرا ایمانے کے ہر زمانہ حسین دا ہے حسین دا ہے یزید جیڑا یزید جیڑا جہاں تے مردہ او بس نشانہ حسین دا ہے قسم خدا دا ہے یا حسین جہاں تے مردہ رایا حسین رایا حسین بڑا حج جانگیری ایمانے کے ہر زمانہ حسین دا ہے تو سنجین دے ملکہ جی با جماعت با جماعت عشقِ علی دی نماز مصدر ہو قسمیں تُسا میرے ترہ دن دے جگراتے دی تھکاوٹ من کر دے ویڑے بغا دیتی ہاں ٹھر گیا مولتو انبسہ رہا انہیں ذکر دی زینت مانے رہا نوکہ یہ آئلی آئلی میں اتھے بیٹھا آکے مصاہب دے احترامے بزرگاں منوکانڈ تے تھپکی دیتی یہ پتر اٹھ جائے تھے کیڑے نے پہلا نتیجہ موصول ہو گیا یہ غیر ختمی نتائج نے اجید پتہ نہیں کیے بڑھنے زمانہ حسین دا ہے دیوانہ حسین دا ہے پاک نانہ یزید جیڑا جہاں تے مردہ او بس نشانہ جیڑا ہے دا سونا بولے ہو میں مظلوم دا زاکی رہا تو اڈے چوئی یہاں کسی دا پتہ کسی دا پھرام لیکن مظلوم دے زاکرالی اتھارٹی ہے میرے کو او ہومن دی حسیتن علمتوانو اس بولن دا اجر دا سنگا اتھارے گیو اینڈ ٹیک اتھے دا نگت سو دے جی جو لے کے آمنا جو لے کے جا رہا ہے حسین کریمی ایڈا بتا ہے ان تسی ایڈا سونا اکبر دے بابے دے حق کی جو بولے ہو تیجڑا اتھو توانو اجر ملے ہو میں دا سنگا جدو وی محفل اینا دی سجدی فلکتو خالق پکاردائے اللہ جیڑی آواز دیتی ہونے اتھے موقع تھے او بکشے گئے نے او بکشے گئے نے او بکشے گئے نے جنا زبانا تیج ترانا او بکشے گئے نے جنا زبانا یا حسین یا علی یا حسین چلو تھوڑی تباک یا حسین تباک یا حسین تباک یا حسین تباک یا حسین ترائے حیدری یا حسین یا حسین یا حسین چراغ پل دے چراغ پل دے نے میرے گھر ویچ کی آنا جانا حسین دہے چراغ پل دے میں جو بھی کھانا میں جو بھی پینے اوہ دانا دانا حسین دہے امام زمانہ وڈے رنگو تو سنجیے تو سنجیے کسیدہ جمیں سیدہ دے حکم کی تھوڑی جی سفین وقعی ہے جناب انہوں نے تین تنسان سننی تیاج توانو میں وقعنی لڑے نالے لڑ گئے ہیں آسان صرف وقعنی ایک بزرگ آیا نا سفین دے میدانیچ کچھ اندین بڑڑے کچھ اندین بزرگ بزرگ ہوں اندین جیڑے شرم و حیال بڑڑے اکثر شرارتی بھی نکل چٹیاں داریاں لطفل ہے میری بات ایک نا بڑڑا آیا سفین دے میدانیچ اور وہ کوئی عام نہ ہی انہیں خیبر اپنی اکھی ویکھئے وہ سنگتیاں پوچھیں انہیں کہے تو خیبر جو ویکھئے انہیں تکی کرن آیا نہ تو لڑنا ہے نہ تو ادھر ہوئے نہ تو ادھر ہوئے کرن کی آیا ہے انہیں کہے فکر تینا کام کرن آیا ویکھن آیا علی دے پتر سفین اچھ منکرہ نل لتر کی میں مار دا اے کلو نہ محمد نے اے کلو نہ علی نے انہ دی گفتار اکے انہ دی رفتار اکے انہ دا کردار اکے سفین دے میدان اچھ بزرگ دعا فرماؤں میں جوان تھوڑا ساتھ دیں سرکار امیر کائنات فرمائے ابباس جی بابا جان غازی میرے قریب آؤ جی بابا میرا بیٹا آج سفین تو فتح کر دی حکم ہو گیا بابا منو ذکر دی عزت دی قسم قدردان میٹھے ہو پڑے لکھے لوگان کا پڑھ دا تاریخ دی کوئی گل ثابت کر نہیں سکتی جو علمالے بو پچھے ہوئے بابا کی میں فتح کرنا آئے 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 علی بات شپتر نو لے کے خجرچ گئے جو اپنے یدلہی حتھانا آج ابباس نو تیار کرے آو آو بسوئے لے مولادے بڑے پیارے عزت دار مدہ خواہ میرا بڑا سونہ بھی جناب آصف رضا گوندل سا اے فضائل دے بعد ایک وینڈ تیار ممبر حوالے پر دیوٹی ہیں دی کسرت یقین نو نا دا گی سا کل ایمان پتر نو لے کے ان خیمچ حجرچ جو غازی نو تیار کرا ہونے لطف لینہ لیا میرے کلو کھوئی لینے تیب بے قدرہ بندہ تے تھے بیٹھے ہی کوئی نہیں گالز آیا ہونے دا امکانوی سید کو نہیں بھائی جاں جدو علی بات شاہی رباسی اپنے علمالے پتر نو ہتھی تیار کر کے خیمے چوباہ رائن منو ممبر دی قسم کائنات دیا نظران دو علی کٹھے کھلوتے ہوئے کے پتر نو تیار کیتا یدو اللہ ہی حدثانال چاہ کے زین اچھ بٹھایا یہ دو جناب مالک اشتر گل ختم کلام شروع مالک اشتر آگئے مولا غازی دی گیارہ سالے جے پہلی جنگ ایڈے ویڈے میدان اچھ پہ بھیج دے ہو سرکار منو نو کرنو امر لاؤ میں لڑ دا ہوں یا آپ میدان اچھ جاؤ غازی اس تو پہلے حملہ سکھیا نہیں بزرگ زاکرین نے جملین اللہ درجات بلند فرماوے انجے پڑھ دے ہونے ان اور فرمین ان جڑا مالک اشتر منت کی تینا مولا غازی اس تو پہلے جنگ سکھی نہیں علی بادشاہ جلال چاہ کے فرمارین مالک اشتر سن سمجھتے یاد رکھیں جیڑا کسے کلو سکھے یا پڑھے اوہ علی دا پتر نہیں ہوں گا واہ یا حسن ولی دا پتر نہیں جیڑا کسے کلو سکھے اللہ درجات بلند کرے باوی ریاض شاہری رتو آلالے اوہ فرمین دین و آدین دنیا دی کوئی طاقت ثابت نہیں کر سکتی جو اس طیب تطاہر ویڑے جو کسے بچے تو لے کے وڈے تہیں قیدہ لے آوے سکول گیا ہوئے جا کسے کلو کچھ سکھے آوے امام سکھا سکھایا ہوں دا ہے سکھانا ہوں دا ہے سکھن نہیں ہوں دا ہے اس گھر دیکھ کے ایک فرد دے سائیے میں شاہن مالک بنائیے یہ سکھانا ہوں دے سکھن نہیں لینڈ نہیں آمدے دین آمدے لوگ ہل شروع کریے پتر چنگے مہازتے جاوے پیو کانتے تھپکی دیں دے دھیر پیو بیٹھے پترانے اللہ پترانا لوستہ رکھے اتھے علمالہ بادشاہ زینچ اتھے سرکار امیرے کہنا غازی شاہن شاہ دیکھانتے مولا علی بادشاہ یداللہ ہاتھ رکھیا این تھپکی دیکھنا پتر دیکھانتے آئے ہائے ہائے خدا دے شیر اپنے شیر دیکھانتے تھپکی دیتی خدا دے شیر اپنے شیر دیکھانتے ہاتھ رکھیا تے سامنے پیو پترانا نیا نگاما میدانیچ تے کل ایمان پترنال گل شروع کیتی سنا ماں جنابنوں ایک نعرہ سناو تے میں گل شروع کرنا این سرکار پتر دے پاسے ڈٹھا سرکار علی تے علمالنویک کے فرما رہے ہاں لڑ جنگ سفین جا غازی پیتیں دھائی علی دوہ غازی تھوڑا ہاتھ سلامت رہے جیڑا علمدی شبی بڑھ دے مجلس انشاءاللہ مو خائن سبیل تھوڑے ہاں لڑ جنگ سفین جا غازی پیتیں دھائی علی دوہ غازی لڑ جنگ سفین جا غازی بابا کیوں جا لڑا پیتیں دھائی علی دوہ غازی لڑ جنگ سفین جا غازی پیتیں دھائی علی دوہ غازی جادہ و جوانی ہے دردی جادہ و جوانی ہے دردی انشاءاللہ مو خائن دھائی علی دوہ غازی واہ حسین حچا کے گوائی بن جاؤ حیدری شیر زہیر عباس آجازی اللہ زندگی دراز کرے پتر دے بخت نصیب ہونے دعا فرما دینا جانا ہے سرکار فرمایا لڑ جنگ سفین جا غازی پیہ دین دے یلی دعا غازی علی بادشاہ حزین تو لٹھین پیودے قدمہ دبو سالیا بابا جیسا حکم ویسا حملہ جیسا آڈر ویسا حملہ جیسا عمر ویسا حملہ علی بادشاہ فرمایا ہاں میری ہشکلالہ میرا جلالی اللہ داستہ سئی پہلا حملہ کیسا کرنے پہلا حملہ کیسا کرنے علی بادشاہ پیودے قدمہ تے حطرک کے فرمارن تیری عزت دی قسم تیری ولایت دی قسم تیرا پتر پیاد ہے جسم راما ویچ رول سین سر ہوا ویچ اڑھ سین واہ حسین واہ حسین یہ جلدی میں پہ کرنا تھوڑا سفر کرنا واہ حسین یائلی یائل سلامت رو علی بادشاہ بابید قدمہ تے حطرک کے فرمارن جسم راما ویچ رول سین سر ہوا ویچ اڑھ سین ایسی تے اج چلا مانی باپا میں جسم راما ویچ رول سین سر ہوا ویچ اڑھ سین ایسی تے اج چلا مانی باپا میں تے نو کارسی اج راضی یار سالان دو جنگ سفین دی مکام ری بابا میں تے نو کارسی اج راضی یار سالان دو راضی جب مکام ری بابا میں تے نو جبری لے دی سی دادا کے تے نو جبری لے سی دادا کے جب مشکل کو شاہ تراغا دی سلامت روز سلامت روز آخری فضائل حصہ آخری شیر آخری شیر فضائل تمام روز ایر دا دستور آخری جب جب جو میدان جاوے رجز پڑ دیا رجز ہندے پچھلے آخری تارف تے میدان اچھ تارف ہو کر آسکتا جب پیود آخری میں بڑی جلدی کر کے سارے اشعار چھوڑ کے نتیجہ سنانگا گا گیارہ سال اللہ سینج کھڑ گئے سامنے سوال کیتا اپنے تارف کرا سن گیارہ سال مار دا علی وانگو سن گیارہ سال لڑائی علی وانگو گیارہ سال دا سرکار ابباس علمدار گھوڑے دیزی نچھ گھڑ کے باب علی دے لہجج بول کے فوجیاں دے پاس شڑے کے علم اللہ کیا فرمارے بابا میرا ہے جعفر تیار دا بابا میرا حدر ہے وفاق بھر ہے اور بت جہام جعفر تیار دا حتوی یدل آئی حمزہ جائی کلائی حاشمی لہو پہ آئے تھا تھا مہر دا حتوی یدل لہو پہ آئے تھا تھا مہر دا میں عزلت حسین والا میں قواہ دائے حسن بھر آگا دی واہ یا حسن واہ یا حسن تھوڑی جی سبیل دے حسن پڑھ ایک وین شریف لٹے گئے سیدن چٹی داری نالحکم کیتا نے اوہ وین پرسا میں کہا کہ شریف انتے لٹے گئے ایک ناک ناک رے باستوڑی آگئی بزرگ زاکر سید پڑھ دیان ہیک ازادار دی ہائے ممبر دے آوے بانی مطمئن ہوئے جو میری مکان فاتح شام قبول کروئی تو ساتھ دھیر مکان مجلس چامن اللہ ہر بندہ ہر بندہ ازادار ضرور ہے بابا لیکن میں جو نے چوڑ کر دائے ہر بندہ مجلس حسین چامن اللہ یقینا ازادار مکان کوئی کوئی ہے آئے میں کروان ادب دے خریدار ریٹ سیو ادب سن کے روان لے ازادار ہوئے جیڑا مظلوم کربلا دے ون لے دے مکان یو اے جیڑا اکبر کو اٹھارہ سال گھر کیا چپال نہ دی فاتح شام بی بی دے حس دان دے دیر سارے مکان بیٹھے ہو بس میں وین کر دا پہ آئے اعلان ہو یا تبل وجہ ایو حس شہید المال جند اللہ ہنت کمین دان کر پیاد آس آلی دیا دیا دا مان زین تول دیتا اور تیری آئے میرے جمل دی گوائی بنیتے میں ستر اپنے حصے دی تیرے حوال لے کر آئے بیغیر چہہ حس کے آدھے رین آس آلی دیا دیا دا برکہ لہار تے جی 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 سردار نوے کے حرام زادے تاڑیاں مار چاہے آئے آئے بڑے زاکری دا بڑا شاکر دے اللہ کروٹ کروٹ چودری گزن فراباز گوندل صاحب دے درجات بلند فرماوے میری زندگی دا پسندی دا زاکرہ ہیں اور کئی جملے میری زاکری دے زینت بن دے نونا دے بڑا زاکرے استاد دے اچھے قدمتے پہ چل دیں اور فرما رہے ہیں سیزادہ جملہ خو علمالی دے لہن دے باد نو لکھ چو کمینیاں ترے ترے سو دیا دولیاں بڑایاں جڑا حسین آئے جو اپنے علمالی دی لاس چاہواں اوہ ترے ترے سو بغیرد کول کھڑ کے فکت تاڑیاں بجان دے رہے ہیں ووہ بڑا اب اور مظلوموں نہیں ہوں جنہوں تسا ماریا جاوے مظلوموں کو آدن جنہ کو روا روا کے ماریا جاوے جنہ کو تھکا تھکا کے ماریا جاوے بس میرے حصے جو ملاونا آخ دیتا بیرادی لاش تیائن ایدو بغیر تاڑیاں پہ مار دیں جشن پہ منا دیں جو ہون ویدیاں جو سابران دا سلطان اپنے مان کو کیویں چاندے مان ترچ جامن بندہ ترن دے قابل نہیں راندہ حسین جو بڑا کریم آئی بیرادی لاش تیا کھڑیں کچھ لازہ کھڑیں پھر جھان پہے آئے میں قربان پہلی کوشش کی تینے بیرانو چاوان نہیں چاہیا گیا پھر جھنے پترہ مویا حسین بیرانو چاوان نہیں چاہیا گیا پھر مون دے بھار جھنے اجا کوشش پہ کر دیں جو علمالے کو چاوان علمالے دیلاش کدے سجے کروڑ بدلوین دی کدے خبے کروڑ بدلوین دی بیرادی کپے گلچ بابا بائیں پاکے فرمارن تنوں نہیں پتا منو اکبر مکا گئے او میں قربان ہون توڑی آئے آئی تو میں بین پہ کر دا تنوں نہیں پتا منو سہرین اللہ مکا گئے تنوں نہیں پتا میں اکھیا اللہ شاہ چاہیا کیوں نہیں چاویندہ تڑپی فضل دے باب دیلاش بھائی جان ڈاکٹر صاحب اللہ توڑی زندگی کرے پتران اولاد نلوش دیرو سونی پھوڑی بچھائی نے بہن بیراد وڑے میں ہم آمین میں سیدان دعا کر کے پیا جانا بہن بیراد وڑے تے یقینا راضین راضی جائے فاتح شام بی بی حسین فرمارن کیوں بے چینے تڑپی علمال دیلاش بس انتظار ختم ویند شروع کیوں نو چویندہ ہن تڑپے تجڑی آواز آئیے بابا سڑا ما روکے آدھے میں ڈیلاش نہ چاو میں اکبر نہیں کھربلا بن گئی کھربلا بن گئی آگیا کڑیاں لا امام توڑے کلو زخمی چاچے دی مکانے جل میں ڈیلاش نہ چاو میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں ویدھ رہی تین ٹیک کتلیاں بوں او کھا اکبر شریعت آدھی پیو پتران لاش آدھ ہاتھ نہ جو رومین نو کر تو سم آدھ لی تڑپے علمال لروں کی پیاد اکبر دا بابا میں ویدھ ریا تے ٹیک کتلیاں بوں خوا اکبر ویدھ تھکو زہر میڈا دل دے تو کوئی وین دا جواب وین سن آوا یو وین جی دے تے فات شام میں نو مسائب جیسی خیرات آتا کی تھی اے بی بی تمہ وین پن آئے مدلوم کر بلا امام کمر نلب دائے امام دا ایک پل ڈھل چھوڑے امیل علمہ لے دی آواز بھئی آنی میں ڈی لاش نچ آ میں اکبر نہیں مدلوم کربلا بھرا دے نزدیک کو کیا در غازی وات کی آنکھے وات آواز ای میں ڈی لاش نچ آ میں تہر نان دیا شک لان نہیں اکبر دے باپ دوین بلند پیرا دیا کٹیا چلو اکبر وانگ میں نہیں چیندہ تہکو کا سمو آئے حسین رو رو کے پیاد چلو اکبر وانگ میں نہیں چیندہ تہکو کا سمو رو رو کے پیاد تہ ڈی لاش کو چا ون ہائی وہ دیکھی تے وہ میں آل یا بھینٹ رو رو کے پیاد اے ارمان ای اے ہائی وہ دیکھ سکھی وے او تیڑ یا کٹی جیڑا آدھا غازی تنو بھینٹ رن سکھ دی یا